بسم اللہ الرحمن الرحیم زاروں میں برف کی طرح پگل جاؤں گی اور سلکتے پولوں کی باس کی طرح بیکار ہو کر رہ جاؤں گی یہاں تک کہنے کے بعد کامنی جب خاموش ہوئی تو عبداللہ بولا دیکھ سورج ملکی راج کماری تمہارے امدہ امدہ خوبصورت الفاظ میں نے بڑے غور سے سنے ہیں پر یہ تو بتا اب تو میرے خلاف کونسا جال کونسا فرے بلانا چاہتی ہیں اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ ایک بار مجھے دھوکہ دینے میں ناکامی کے بعد دوسری بار پھر زہریلے سام کی طرح مجھے ڈس لینے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری خوش پہمی ہے اب اگر تم نے مجھے کوئی دھوکہ یا فریب دینے کی کوشش کی یا میری ذات کو کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو یاد رکھنا میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا عبداللہ شاید مزید کچھ کہتا کہ کامنی فوراں اس کی بات کاٹتی ہوئے کہنے لگی آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بعد میں کہیے میں پوری توجہ سے سنوں گی پر جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کی خلاف میں دو اعتراضات اور احتجاج کرتی ہوں میرا پہلا احتجاج یہ ہے کہ میں اب راج کماری نہیں آپ مجھے کامنی کہہ کر بھی مخاطب کر سکتے ہیں اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں میرا دوسرا احتجاج یہ ہے کہ میں دھوکہ اور فریب دینے آپ کے پاس نہیں آئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری گردن کاٹنے سے آپ کے دل کو خوشی اور آسودگی حاصل ہو سکتی ہے تو میری گردن حاضر ہے اپنی تلوار بے نیام کیجئے اور کاٹ یہ میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنی ذات کو اپنی محبت پر قربان کر دیا ہے عبداللہ نے کچھ سوچا پھر وہ کہنے لگا دیکھ کامنی میری تمہارے ساتھ کوئی عداوت کوئی دشمنی نہیں اگر تم میرے ساتھ کوئی دھوکہ اور فریب نہ کرے گی تو میں تیری گردن کیوں کاٹوں گا تمہاری لئے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے مغرب کی طرف خوش کر جاؤ وہاں پاشا نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا ہے لشکر کے اسی حصے میں قاضی ادریس بھی ہیں پہلے تم قاضی ادریس کے پاس جاؤ ان سے جا کر معافی مانگو اس لئے کہ تم نے انہیں دھوکہ دیا تھا ان کے خیمے سے تم یہ کہہ کر نکلی تھی کہ تم گڑ دوڑ کے لئے جا رہی ہو جبکہ تم نے میرے ساتھ فریب کرنے کے لئے ان کے یہاں قیام کو ترک کیا تھا اس پر کامنی کو نہ جانے کیا ہوا اور فوراں آگے بڑی اور عبداللہ کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہنے لگی شہ پسند آپ صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں پھر آپ جہاں بھی کہیں گے میں چلی جاؤں گی صرف ایک بار اپنی زبان سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت اور بیزاری نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ مجھے جہنم اور کالے پانی میں بھی کہیں گے تب بھی میں آپ کے حکم کا اعتباہ کرتے ہوئے چلی جاؤں گی میں آپ کے سکون کا باعث بننا چاہتی ہوں آپ کے دکھوں آپ کی عذیتوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ میں نے آپ کو فریب دیا تھا اس وقت مجھے آپ سے کوئی لگاؤ اور محبت نہ تھی میرے دل میں میرے جسم میری شعور میں آپ کی محبت آپ کی چاہت اس وقت اجاگر ہوئی جب میرے ساتھ دشمنی رکھنے کے باوجود آپ نے میری عذت میری جان کو مرہٹوں کے ہاتھوں سے بچھایا شہ پسند اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں تو نہ سہی اگر آپ کے دل میں میری لئے پسند کا کوئی جذبہ نہیں تو نہ سہی صرف ایک بار یہ کہیے کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں اور یہ کہ میں قاضی ادریس سے معافی مانگنے کے بعد لشکر میں رہ سکتی ہوں آپ نے یہ اجازت دے دی تو میں آپ کی موں سے محبت کا ایک لفظ سننے کی خاطر ساری زندگی اپنی ساری زیست لشکر میں ایک انتظار اور ایک کرب میں گزارنے کیلئے تیار ہوں عبداللہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا پھر وہ فیصلہ کن انداز میں بولا دیکھ آمنی میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تیری میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میں تجھے جانتا بھی نہیں تھا میرے دل میں تیرے لئے نہ نفرت تھی نہ محبت نفرت تُو نے مجھے خود دھوکہ اور فریب دے کر پیدا کی بہرحال اگر تُو نیک نیتی سے واپس آئی ہے اور اگر اپنے درم کو چوڑ کر مسلمان ہو چکی ہے تو دیکھ میں تجھے معاف کرتا ہوں میں تجھ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے دل میں تیری لئے نہ نفرت ہے نہ محبت بس اس سے بڑھ کر میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اب میں تیرے ساتھ مزید بات نہیں کر سکتا کہ میں چند محافظ تیرے ساتھ بجواتا ہوں جو تجھے باحفاظت لشکر کے قاضی ادریس کے پاس لے کر جائیں گے عبداللہ کا جواب سن کر کامنی بہت خوش ہو گئی تھی پھر وہ اپنی پوری شیرینی اور مٹاس بری آواز میں مسکراتی لہراتی ہوئی آواز میں عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی میں آپ کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری جولی میرے دامن میں نفرتوں کے انگارے نہیں بڑھے اور یہ کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے اب اگر میری لگن میری چاہت سچی اور حقیقت پر مملی ہوئی تو میں آپ کی محبت ایک نہ ایک روز جیتنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی اب آپ میری لئے جو بھی حکم جاری کریں گے میں اس پر عمل کرنے کیلئے تیار ہوں کامنی کی اس گفتگو کے جواب میں عبداللہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحہ درویش عبداللہ خیمے میں داخل ہوا خیمے میں کامنی کو دے کر عبداللہ دھنگ رہ گیا تھا اس پر عبداللہ خوشی اور اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا شاہ پسند میرے بیٹے تو نے میرا جی خوش کر دیا میری دعا ہے کہ خداون تجھے اپنے اس انتقام میں کامیاب و کامران رکھے اور دیکھ بیٹے اب تو نے اس کامنی سے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے اس پر عبداللہ بولا درویش عبداللہ آپ ایک کام کریں اس کے ساتھ پانچے محافظ کر دیں اس کا گھوڑا میرے خیمے کی باہر ہی کڑا ہے یہ قاضی عدریس کی طرف جانا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ جو آپ محافظ بیچیں انہیں کہہ دیں کہ راستے میں اپنی جانوں پر اس کی عصمت کی حفاظت کو ترجیح دیں اور اسے پورے آرام اور حفاظت کے ساتھ قاضی عدریس کے پاس پہنچا دیں اس پر درویش عبداللہ اٹھ کھڑا ہوا اور کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کامنی میری بیٹی آہ میں تیری لئے کوچ کا انتظام کرتا ہوں کامنی بیچاری کے چہرے پر دھکوں کے سائل لہرا گئے تھے بڑی مردہ دلی سے وہ اپنی جگہ سے اٹھی ایک برپور اور الویدائی نگاہ اس نے عبداللہ پر ڈالی پھر دو تین بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے درویش عبداللہ کے ساتھ عبداللہ کے خیمے سے نکل گئی تھی درویش عبداللہ عبداللہ کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ پانچ محافظوں کا بندوبست کر دیا پھر انہی محافظوں کے ساتھ کامنی احمد شاہ عبداللی کے لشکر کی طرف کوچ کر گئی تھی دوسرے روز رگونات راؤ کی سرکردگی میں مرہٹوں کا لشکر بھی عبداللہ کے لشکر کے سامنے آنمودار ہوا تھا مرہٹے عبداللہ کے ہاتھوں اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لینے کے لیے ایسے بیتاب ہو رہے تھے کہ عبداللہ کے سامنے آتی ہی جنگ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی صفحیں درست کرنا شروع کر دی تھی عبداللہ کے پاس اس وقت جس قدر لشکر تھا مرہٹوں کا لشکر اس سے کسی بھی صورت چار گناہ سے کم نہ ہوگا مرہٹوں کا سپہ سالار اور گنات راؤ جو مرہٹوں کے پیشوہ بالا جی راؤ کا بائی تھا وہ بہت خوش تھا کہ اس کے مقابلے میں احمد شاہ عبدالی کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے دوسری طرف مرہٹوں کا نائب سپہ سالار مانک شور جسے گزشتہ جنگ میں عبداللہ نے بدترین شکست دی تھی وہ بھی عبداللہ کے لشکر کو دیکھتی ہوئے خوشی اور اتمنان کا اظہار کر رہا تھا وقت ضائع کیے بغیر فلف اور مرہٹوں نے اپنی صفحیں درست کی وہ حملہ آور ہونے میں پہل کرنے کیلئے بڑے بیچین ہو رہے تھے لہٰذا جو ہی ان کے لشکر کی صفحیں درست ہوئیں انہوں نے عبداللہ کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا عبداللہ نے دوڑی دیر تک مرہٹوں کے حملوں کو روکا مرہٹے خوش تھے کہ عبداللہ اپنی لشکر کے ساتھ صرف دفاع تک محدود ہے جارہیت پر نہیں اترتا اس کے بعد عبداللہ نے پہلے سے برخوردار خان کے ساتھ تیشدہ لائے عمل کے مطابق آہستہ آہستہ پسپاہ ہونا شروع کر دیا تھا مرہٹے مزید خوش ہوئے کہ اپنے پہلے ہی حملے میں او احمد شاہ کے بہترین جرنیل شاہ پسند بیچ ہو کر گزر گیا اس کا تاقب کرتے ہوئے مرہٹے بھی آگے نکل گئے تو برخوردار نے سرخ رنگ کا ایک علم فضاء میں بلند کیا اس کا ایسا کرنا تھا کہ شہرہ کے دونوں اطراف میں گات میں بیٹے ہوئے اس کے لشکری حرکت میں آئے اور دشمن پر حملہ آور ہو گئے تھے دوسری طرف جب عبداللہ نے دیکھا کہ مرہٹوں کی پوشت کی طرف سے برخوردار نے حرکت میں آتے ہوئے خوفناک طریقے سے حملہ کر دیا ہے تو وہ بھی پسپاہ ہوتے ہوئے رک گیا پھر عبداللہ نہ رہا تھا ایک توفان بن گیا تھا اپنے لشکر کی تنظیم اس نے درست کی خود لشکر کے سامنے آکے اگلی صفحوں کو خوب یقجہ اور گناہ ہوا بنایا اس کے بعد وہ تلوار کے ساس پر رکس کرتی بجلیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا مرہٹے جو توڑی دیر تک بڑی خوشی شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے عبداللہ کا تاقب کر رہے تھے اور توقع رکھتے تھے کہ توڑی دیر کے مزید تاقب کے بعد وہ عبداللہ کے لشکر کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے وہی عبداللہ اب پلٹ کر زلدلوں کے آوازوں کے بڑکاؤں کی طرح ان پر وارد ہونے لگا تھا مرہٹہ لشکر کے سپہ سالہ رگونات نے جب دیکھا کہ عبداللہ ایک جنگی چال کے تحت پیچھے ہٹتے ہوئے انہیں اپنے لشکر کے دوسرے حصے کی گاتھ میں لے آیا ہے اور یہ کی سامنے اور پشت دونوں جانب سے اس پر حملہ آور ہو گیا ہے تو اس نے فل فور اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ اس نے اپنے نائب مانک شور کے حوالے کیا اور مانک شور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ برخوردار کے خلاف برسرے پیکار ہو گیا تھا جبکہ باقی آدھے لشکر کی کمانداری رگونات نے اپنے پاس رکھی اور وہ عبداللہ اور اس کی لشکریوں کے سامنے جم گیا تھا جنگ پورے زور شور سے شروع ہو گئی تھی مانک شور جسے گزشتہ جنگ میں عبداللہ نے بدترین شکست دی تھی وہ شاید اپنے گزشتہ شکست کا بدلہ لینے پر طلع ہوا تھا لہٰذا وہ خونخواری سے برخوردار پر حملہ آور ہو گیا تھا دوسری طرف برخوردار بھی بڑا تجربکار اور جہاندیدہ جرنیل تھا اس نے پہلے مانک شور کے حملوں کا دفاع کیا جب اس نے پوری طرح مانک شور کے حملوں کے زور کو روک دیا مانک شور کو برخوردار پر حملہ آور ہونے کا حکم دے کر خود رگونات نے لگتا تھا کہ تیمور کی خونی عبا اور چنگیز خان کی ویشت انگیز کلا پہن لی ہو اس لئے کہ وہ عبداللہ اور اس کی لشکرین پر حملہ آور ہو گیا تھا رگونات چاہتا تھا کہ زوردار حملے کر کے عبداللہ کی اگلی صفوں کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرے اس طرح عبداللہ کی لشکر میں وہ اگر افرطفی کا عالم برپا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے مانک شور کی مدد کو بھی پہنچ سکتا ہے لیکن عبداللہ نے رگونات کے سارے ارادے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا اس لئے کہ وہ تو رگونات سے پہلے بھی حرکت میں آیا اور رگونات کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا عبداللہ کو اس انداز میں حملہ آور ہوتے دیکھ کر اس کی لشکری بھی اسی کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے جلد ہی میدان جنگ جلتے مستقبل تازہ ہوتے ناسور اور آسمان سے زمین پر برستے عذاب کسی صورت اختیار کر گیا تھا بدن شکن شکن ہونے لگے تھے حیات اپنی رفتگی کو آواز دینے لگی تھی جبکہ مٹی سے خون کی بو آنے لگی تھی عبداللہ نے اپنے سامنے رگونات کے لشکریوں کو تکا کر توڑ پوڑ کر رکھ دیا تھا پھر جب اس نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے اپنی لشکریوں کو زوردار حملہ کرنے کا حکم دیا تو اس کی لشکری تکبیریں بلند کرتے ہوئے رگونات کی اگلی صفوں کے اندر روزن اور سراخ کرتے چلے گئے تھے تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد رگونات کی اگلی صفوں کی کم از کم عادی تعداد کو عبداللہ اور اس کی لشکر نے موت کے گاٹ اتار دیا تھا اور باقی بچنے والوں کی صفے اس نے کولیتاً منتصر کر کے پچھلے صفوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا اس طرح اب عبداللہ کے حملہ آور ہونے کا زور اور اشتراب رگونات کے لشکر کے وسط تک پہنچنا شروع ہو گیا تھا اس صورتحال میں رگونات کو اپنی لشکر کے سامنے پیچھے ہٹنا پڑا تھا دوسری طرف برخوردار نے بھی مانک شور اور اس کی لشکریوں کو مکمل طور پر ہیلا کر رکھ دیا تھا اور وہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا تھا رگونات اور مانک شور نے جب دیکھا کہ ایک طرف سے عبداللہ اور دوسری طرف سے برخوردار خان انہیں پسپائی پر مجبور کر رہے ہیں تو انہیں اپنی خیریت اسی میں دکھائی دی کہ جنگ تر کر کے میدان جنگ چھوڑ باگیں لہٰذا رگونات نے مانک شور کی طرف جنگ کے دوران ہی قاسد بھی جوائے اسے بائیں طرف سے نکل کر باگ نکلنے کا حکم دے دیا تھا یہ حکم ملتے ہی رگونات اور مانک شور اور ایک ساتھ شکست کا داغ اٹھاتے ہوئے باگ کھڑے ہوئے جبکہ عبداللہ اور برخوردار نے اپنی لشکر کے کچھ دستے پیچھے چھوڑے تاکہ وہ لشکر کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیں اور باقی لشکر کے ساتھ عبداللہ اور برخوردار دونوں نے بڑی تندی اور بڑی خونخواری کے ساتھ رگونات اور مانک شور کے لشکروں کا تاقب شروع کر دیا تھا ساتھ آٹھ میل تک ایک خونخوار تاکب جاری رہا اور اس تاکب کے دوران برخوردار اور عبداللہ نے رگونات اور مانک شور کے لشکروں کے ایک بہت بڑے حصے کو تباہ و برباد کر دیا تھا عبداللہ اور برخوردار نے جب دیکھا کہ رگونات اور مانک شور کا لشکر بے ضرر ہو گیا ہے تو وہ تاکب ترک کر کے واپس میدان جنگ کی طرف ہو لیے تھے جہاں وہ اپنی چند دستے مرہٹوں کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کیلئے چھوڑ آئے تھے جس وقت لشکر واپس اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ رہا تھا عبداللہ اور برخوردار اپنی لشکر کے آگے آگے تھے این اس موقع پر ایک گوڑ سوار اپنا گوڑا دوڑاتا ہوا عبداللہ کے پاس آیا اسے دیکھتے ہوئے عبداللہ نے اپنی لشکر کو رک جانے کا حکم دیا عبداللہ نے دیکھا وہ گوڑ سوار بری طرح زخمی تھا اور اس کا لباس لہو لہو ہو رہا تھا وہ گوڑ سوار جب قریب آیا تو عبداللہ نے آگے بڑھ کر اس کے گوڑے کی باک پکڑتے ہوئے اس سے روکا پھر وہ اس زخمی سپاہی سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ سوار خود بول پڑا اور عبداللہ کو مخاطب کر کہنے لگا امیر میں ان سپاہیوں میں سے ایک ہوں جنہیں آپ کے حکم پر درویش عبداللہ نے برت پور کی راج کماری کامنی کے ساتھ اس کی حفاظت کیلئے روانہ کیا تھا ہم راج کماری کو بلبگڑ میں پاشا کے لشکر کی طرف لے جا رہے تھے راستے میں مرہٹوں کے گروہ نے ہم پر حملہ کر دیا وہ تعداد میں دس بارہ کے قریب ہوں گے مرہٹوں نے میرے سارے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور کامنی کو لے کر باکڑی ہوئے مجھے بھی مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے لیکن میں زخمی ہوا تھا مرا نہیں تھا جو ہی مرہٹوں نے کامنی کو لے کر خوچ کیا اس کے بعد میں گرتا پڑتا اپنے گوڑے پر بیٹھا اور ان کے تاقب میں لگ گیا میں نے چپ چپ کر ان کا تاقب کیا امیر وہ یہاں سے توڑی ہی دور آگے گئے ہوں گے کیونکہ میں ان کے پیچھے بڑا کم فاصلہ رکھ کر آتا رہا ہوں اگر آپ تاقب کریں تو توڑی دیر تک ان مرہٹوں کو جالیں گے جو کامنی کو جرنیل رگونات کے پاس لے جانا چاہتے ہیں اس زخمی سپائی کی گفتگو سن کر عبداللہ غصے اور غضبناکی میں آگ بگولہ ہو گیا تھا اس نے فوراں برخوردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا برخوردار میرے محترم تم لشکر کو لے کر اس طرف چلو جہاں جنگ سے پہلے ہم نے پڑاؤ کر رکھا تھا میں کامنی کو اٹھا کر لے جانے والے مرہٹوں کا تاقب کرتا ہوں اس زخمی کو کسی طبیب کے حوالے کرو تاکہ اس کی بہترین مرہم پٹی کا انتظام کرے اس کے ساتھی عبداللہ نے ان دستوں کو اپنے ساتھ لیا جو جنگ کے دوران اس کے محافظ دستوں کے طور پر کام کرتے تھے پھر ان دستوں کے ساتھ بڑی تیزی سے مرہٹوں کے تاقب میں لگ گیا تھا ساتھ آٹھ مل برک رفتاری سے سفر کرنے کے بعد عبداللہ نے دیکھا اب انہیں اپنے آگے آگے بارہ سوار اپنے گوڑوں کو سر پر دھڑاتی ہوئے دکائی دیئے تھے عبداللہ نے سمجھ لیا کہ یقیناً وہ مرہٹے ہی ہیں جو کامنی کو لے کر جا رہے ہیں پھر عبداللہ اپنے دستوں کے ساتھ مزید نزدیک گیا تو اس نے دیکھا جو گڑ سوار سب سے پیچے تھا اس نے کامنی کو آگے اپنے گوڑے پر بٹھا رکھا تھا یہ حالت دیکھتے ہوئے غصے میں عبداللہ کا چہرہ انگارہ ہو گیا تھا اپنے کندے پر لٹکتے ہوئے اس نے کمان تھامی پیٹ پر بندے ہوئے ترکٹ سے اس نے تیر نکالا پھر نشانہ باندھا اور ایسا تاکر تیر مارا کے تیر اس مرہٹے کی پیٹ میں پیوست ہو گیا تھا جو اپنے سامنے کامنی کو بٹائے ہوئے تھا تیر لگتے ہی وہ مرہٹہ اپنے گوڑے سے گر گیا کامنی بھی نیچے گر گئی تھی انہوں کو مرہٹوں کے تاکو میں آتے دیکھ لیا تھا جس مرہٹے کو عبداللہ کا تیر لگا تھا وہ چیخ مار کر نیچے گرا تو اس کے آگے آگے جانے والے سارے ساتھی رک گئے اور پریشانی کے عالم میں پیچھے دیکھنے لگے تھے وہ چاہتے ہی تھے کہ اپنے مرنے والے ساتھی کو اٹھائیں اتنی دیر تک ان کی نظر تاکب کرتے ہوئے عبداللہ اور اس کے دستوں پر پڑ گئی لہٰذا وہ اپنے گوڑوں کو سر پڑ دوڑاتے رہے لہٰذا وہ اپنے گوڑوں کو سر پڑ دوڑاتے رہے اتنی دیر تک عبداللہ کامنی کے نزدیک پہنچ گیا اور کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم یہیں رک کر ہمارا انتظار کرو ساتھی عبداللہ نے اپنے ایک دستے کو وہیں رک کر کامنی کی حفاظت پر محمور کیا پھر وہ اپنے آگے باگتے ہوئے مرہتہ سواروں کا بڑی تیزے سے تاکب کرنے لگا تھا آن کی آن میں عبداللہ اور اس کی دستوں نے مرہتوں کو جا لیا پھر عبداللہ اپنے دستوں کے ساتھ اس خونخواری سے مرہتوں پر حملہ آور ہوا کہ لمحوں کے اندر عبداللہ نے ان سارے مرہتوں کا صفایہ کر دیا تھا پھر ان سارے مرنے والوں کے گوڑوں کو ہانکتا ہوا عبداللہ واپس اس طرف جا رہا تھا جہاں وہ کامنی کو چھوڑ کر گیا تھا جب وہ واپس اس جگہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کامنی زمین پر بے سدھ سی پڑی تھی اس کے قریب آ کر عبداللہ گوڑے سے اترا اس پر جھکا اور بڑی نرمی میں اس نے پوچھا تم زخمی تو نہیں ہو تمہارے کہیں چھوڑ تو نہیں آئی اس پر کامنی نے گہری نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے نہ کوئی چھوڑ آئی ہے اور نہ میں زخمی ہوں اکیلی کسی خالی گوڑے پر سوار ہو سکو گی عبداللہ کی اس سوال پر کامنی نے کچھ سوچا پھر پیشانی پر ہاتھ رگڑتے ہوئے وہ مدمسی آواز میں کہنے لگی نہیں میں اکیلی گوڑے پر سوار نہ ہو سکوں گی اگر آپ مجھے اپنے گوڑے کے پیچھے بٹا لیں تو مہربانی ہوگی کامنی ٹھیک تھی پر شاید وہ جان بوچ کر عبداللہ کے پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی اس پر عبداللہ کہنے لگا اگر ایسا ہے تو اٹھ بیٹھو میرے گوڑے پر بیٹھو کامنی اٹھی اسے سہارا دے کر عبداللہ نے اپنے گوڑے پر بٹھایا خود وہ اس کے آگے بیٹھ گیا پھر اس نے گوڑے کو مہمیز لگا کر ہانک دیا تھا جبکہ اس کے ساتھی بھی مرنے والوں کے گوڑوں کو ہانکتے ہوئے عبداللہ کے ساتھ ہو لئے تھے تھوڑا سا آگی جانے کے بعد کامنی بڑے پیارے انداز میں اپنی خوبصورت نرم نازک اور گداز ہاتھ عبداللہ کے دونوں شانوں پر رکھتے ہوئے کہنے لگیں میرے پاس الفاظ نہیں جنہیں استعمال کر کے میں آپ کی شرافت نفس انسان دوستی عدل و انصاف زندگی کی گران قدر اہم ترین قدروں کی تعریف اور شکریہ ادا کر سکھوں کامنی کے ان الفاظ سے عبداللہ کے چہرے پر تنزیہ سے مسکرہت نمودار ہوئی تھی وہ کہنے لگا اگر تمہارے پاس میرا شکریہ میری تعریف ادا کرنے کی الفاظ نہیں تو خنجر تو ہے جسے تم میری خلاف استعمال کر کے انتقام لے سکتی ہو کہ میں نے شاہدارہ اور محمود بوٹی کے درمین تمہاری لشکر کو شکست دی اور تمہیں گریفتار کیا اس پر کامنی جٹ بولی اور کہنے لگی میں اس خادثے کو اب دل سے نکال چکی ہوں اور بول چکی ہوں کہ میرا لشکر تباہ حال ہوا تھا اور میں اسیر ہوئی تھی یہاں تک کہنے کے بعد کامنی دوڑی دیر رکی پھر وہ دوبارہ بولی شاہ پسند جس طرح بادل اور ہواوں کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی اس طرح اگر کوئی اپنے آپ کو آپ کے ساتھ وابستہ کر لے تو اس کی آزادی اس کی حفاظت پر کوئی قدغن کوئی رکاوٹ نہیں لگائی جا سکتی شاہ پسند اگر آپ مجھے زندگی کا ساتھی اور اپنی حاجت کا رفیق بنا لے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کی آنسوں کو تبسم میں آپ کے نالوں کو نغموں میں بدل دوں گی اس پر عبداللہ کہنے لگا دیکھو راز کماری مجھے ابھی کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے میرے ذمہ سب سے پہلا کام اپنے گلے میں لٹکتی ہوئے لوہے کے توق کو توڑنا تھا وہ کام میں سرانجام دے چکا ہوں تم جانتی ہو میرے پاؤں میں ابھی لوہے کے کھڑے ہیں یہ اس وقت تک میری جان نہیں چھوڑیں گے جب تک میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے انتقام نہیں لیتا اس لئے جب تک ان دونوں قاتلوں سے نہیں نمٹتا میں اپنی ذات اپنی زندگی سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا لہٰذا تم جس قدر اپنی ذات کو میرے ساتھ وابستہ کروگی اسی قدر تمہیں مایوسی ہوگی میں تمہاری لئے اجنبی تمہاری لئے نعاشنا ہی رہوں گا میری اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس اپنے ماں باپ کے پاس برد پور چلی جاؤ جواب میں کامنی روتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی کیسے چلی جاؤں عبداللہ کہنے لگا دیکھو میں کل یہاں سے بل بگڑ کی طرف کوچھ کروں گا جہاں تمہارا بائی جواہر سنگھ محسور ہے اور میرے مخبروں کے مطابق احمد شاہ عبدالی نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے جبکہ شاہ ولی خان اور جہان خان آگرہ کی طرف کوچھ کر چکے ہیں میں تمہاری لئے یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اپنی لشکر سے نکال کر تمہارے بائی کے پاس بیجوا دوں گا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہاں تمہیں باہفادت پہنچاؤں گا اس کے بعد تم اپنے بائی کے ہمرا واپس برت پور چلی جانا عبداللہ کے ان الفاظ کے بعد توڑی دیر خاموشی رہی شاید کامنی کچھ سوچتی رہی پھر وہ ڈوبتی آواز میں کہنے لگی شاہ پسند واپس بیجنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا خنزر نکال کر میرے سینے میں گھوم دیں اور ہمیشہ کیلئے میرا خاتمہ کر دیں آپ جانتے ہیں کہ میں برت پور سے اپنے بائی کے لئے کمک کا بہانہ لے کر آئی تھی وہ کمک بائی کے حوالے کرنے کے بعد رات کی تاریخی میں بائی کے لشکر سے نکل کر آپ کی طرف چلی آئی